جی اسلام علیکم دوستو حاضر ہیں جی ایک نئی بہت ہی زبردست ایر گن ریو ویڈیو کے ساتھ دبائی سیریز کا یہ تقریباً ساتھوہ آٹھوہ اپیسوڈ چل رہا ہے اور آج ایک بہت ہی زبردست بہت خوبصورت جو ذاتی طور پر مجھے بڑی پیاری لگی ہے یہ گن اس کا جو سٹاک ہے جو اس کی کل رنگ ہے یہ پی سی پی ارگن ہے جی یہ میں بتاتا چلوں لیکن بہت زبردست موڈل ہے یہ اس کے بارے میں فردر ڈیٹیلز آسین بھائی بتائیں گے آسین بھائی یہ مجھے بتائیں یہ کون سی کمپنی ہے کون سا موڈل ہے کہاں کی میک ہے یہ بتا دے پہلے یہ دی سٹیٹ کا ہی موڈل ہے تو پہلے ہم نے جو دی سٹیٹ کی پچھے ویڈیوز میں جو ریویوز کی تھی وہ بیسکلی رائی فل شیپ میں تھی تو یہ دی سٹیٹ کی بل پاپ سٹائل میں یہ ان کی گن ہے اس سے پہلے انہوں نے ایک گن لانچ کی تھی جو سپرانا موڈل تھا وہ ڈیلٹا گولف تھا تو ابھی انہوں نے نیا موڈل لانچ کیا ہے الفا گولف تو یہ دی سٹیٹ کی گن ہے میڈ ان انگلینڈ ہے پولی الیکٹرک یہ بھی کمپلیٹ الیکٹرک گن ہے ساری اس میں اس کا جو سائیڈ لیور ہے کاکنگ اس کا وہ بھی الیکٹرونک ہے یہاں پہ اپنا دیجیٹل سکرین بھی دی گئی ہے اس کا جو کاکنگ لیور ہے وہ بھی الیکٹرونک ہے اور آپ اس کو لیفت اور رائٹ دونوں طرف شیپ بھی کر سکتے ہیں اس کا بالکل یہ الیکٹرونک ہے اتنا سمودھ ہے کہ آپ اس کو ایک انگلی کے ساتھ آرام سے اس کو کر سکتے ہیں جو لوڈ ہو رہا ہے پتہ بھی نہیں لگ رہا ہے اس کا اس کے علاوہ جو اس کا ٹرگر ہے وہ بھی فلی الیکٹرونک ہے ریگولیٹر اس کے اندر بھی الیکٹرونک ہے اچھا جو اس کے اندر ڈیفرنٹ چیز ہے جو سپیشل چیز ہے جو کسی بھی گن میں نہیں ہے ایون ایف ایکس ہے یا کوئی اور بھی ہائی اینڈ گن ہے اس کے اندر ابھی تک یہ فیچر نہیں آیا وہ یہ فیچر ہے کہ آپ اس کے آپ کو اس کی کرونی کرنی کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ اس کا ایف پی ایس لیکھنا چاہ رہے ہیں کہ اس کے کتنے ایف پی ایس آرہے ہیں پر شوٹ ایون ہر شوٹ کے ساتھ تو اس کے اندر بیرل کے یہاں پہ شراؤڈ کے اندر یہاں پہ ہے کہ انہوں نے اس کے اندر لگایا ہوئا ہے کہ آپ کو اس کی کرونی وہ ہر شوٹ کے ساتھ آپ کو یہ گن بتائے گی وہ ایدر گیج پہ شو کریں گا یا موائل پہ نہیں نہیں یہاں پہ ڈیسپلی ہے ہر شوٹ کا ڈیسپلی میں آپ کو بتائے گا کہ اس کے آٹھ سو ہیں نو سو ہیں جتنے بھی ہیں تو اس کی وجہ اس کو ٹیوننگ کرنا بہت آسان ہے ہر شوٹ کا بہت آسان ہے اس پر چونکیں کیا کرسکتے ہیں او اپنی ہنٹنگ آپ اپنے کے اسوپس سے ٹیوننک سکتے ہیں اور آپ کم زیادہ قیقش کر رہے ہیں تو آپ اس کو مانیج کر سکتے ہیں تو اسے کے اپنے کا مشاہد ہے اس میں اپنی مرضی سے شوٹ کا تکلیز کر سکتے ہیں تو آپ اپنی مرضی سے اپنی کا مدر ملک ہے زیادہ کر چاہتے ہیں تو آپ اسے الکرنک کے اندر کو فوری طور پہ رہ جاب رہا سکتے ہیں ایلیکٹرونک ہے مینویل کچھ بھی آپ نے نہیں چھیڑنا کسی بھی چیز کو تو فوری طور پر آپ اس کی ٹوننگ بھی کر سکتے ہیں تو ٹوننگ اس کی بہت آسان ہے اس میں بیرل ان کا اپنا ڈی سٹیٹ والوگا ہے یا یہ لوتھر والتر کیا ہے جی ڈی سٹیٹ جتنے بھی اپنی گنز بنا رہا ہے سب میں لوتھر والتر ہی لگا رہا ہے ۔ لوتھر والتر سے ہی اس کے بیرل ہیں لیکن دے سٹیٹ بسیکلی ایک دے سٹیٹ نے اپنی ایک organizational team اس نے بنای ہوئی ہے جو بیرل کو study کرتی ہے بیرل کے اوپر جو ہے وہ جی چیکنگ کرتے ہیں اس کے بعد اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں وہ اس کو improve کرتے رہتے ہیں و速 کرتے ہیں ، آپ کو اس کے پیلٹس کے اسلک کے ح yarمل کے سulas بھی ہی нельзя لاثر والتر نہیں ہے جیسے آپ کو مارکیٹ میں سے آپ کو لاثر والتر ملتی ہے یہ وہ سیمپل لاثر والتر نہیں ہے اس میں بیسیکلی ڈے سٹیٹ جو اپنی ان کی سائنٹفیف ٹیم ہے وہ ریسرچ کرتی ہے وہ اس کو امپروف کرتی ہے تو وہ پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ یہ بیرل کو اپنا اسی ساپ سے اس کو ٹویسٹڈ بناتے ہیں پھر یہ گن کے اندر کی نا وہ ایڈیسٹ کرتے ہیں ویٹ کا ویٹ جی اتنا نہیں ہے اس کا بس نورمال ویٹ ہے اور اس کا اچھا اسے پہلے گن کا ہم نے ریویو کیا تھا اس کا بھی وہی سسٹم ہے ایک ہی بلوک میں یہ بنی ہوئی ہے نہیں نہیں یہ ویسے نہیں ہے لیکن وہ چیسز میں بنی ہوئی تھی وہ سنگل چیسز میں بلوک اوک نے اپنی صرف لانچ کی ہے تو یہ ڈیفرنٹ اس کے پارٹس میں ہی ہے جیسے اس کا یہ بلوک سسٹم ہے پلینم اس کا انہوں نے اس کے اندر ہیڈیسٹ کر دیا ہے ٹھیک ہے چار سو سی 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 کا اس کا کاربن فائبر کا جو سلنڈر ہے وہ بہت اچھی ہے اس میں ویسٹیز نہیں ہے جیسے لو اینڈ گنز آپ لیتے ہیں آپ اس کو کوک کرتے ہیں تو جیسے فائر کے دوران جو میکنیزم اس کا چلتا ہے تو اس میں ائر ویسٹ بھی ہوتی ہے لیکن یہ ہائی انڈ گنز ہیں اس کا میکنیزم ایسے کہ جیسے ہی وہ ریلیز کر رہے گا ویلپ کو فوراً بند کر دے گا تو وہ ویسٹ نہیں ہوتی ہے جب ویسٹ نہیں ہوتی تو نمبر آف شورٹ آپ کو زیادہ ملتے ہیں یہ ہائی پاپر پہ اراؤنڈ 130 پلس شورٹ سے آپ کو میڈیم پہ 150 پلس شورٹ سے آپ کو جیسے آپ اس کو کریں گے لو پہ لے گے تو یہ 200 شورٹ سے چلے جائے گی اور اس میں انہوں نے ایک چیز اور ایڈ کی ہے کہ آپ کو ریل کے اندر یہاں پہ بابل لیبل بھی دے دی ہے جس کی وجہ سے آپ کو لیبل کرنا آسان ہے اچھا اس میں سپیشل اور چیزیں یہ ہیں ایک تو اس کا لیمنٹ سٹاک ہے بہتا خوبصورت ریڈ کلر کا اور اس میں آفٹر مارکٹ بہت ساری پروڈکس ہیں جیسے آپ اس میں بڈ سٹاک جو ہے وہ بڑا خوبصورت لگا سکتے ہیں اور سیبر ٹیکٹیکل نے اس کے بنایا ہے اس میں جو سٹاک کے اور بھی کلر آتے ہیں یا اس میں یہ آتا ہے یا لیمنٹڈ کو خیر ہے ہی جی لیمنٹڈ ہے یہ فیلال کمپلی کے پر سے ایسے آئے گا لیکن آفٹر مارکٹ اس میں آپ ڈیفرنٹ کلر کے شیڈز وہ بھی چوز کر سکتے ہیں اور اس میں آپ چیک رائزر جو ہے اس کو آپ ایڈیسٹ کر سکتے ہیں بڈ سٹاک میں آپ سیبر ٹیکٹیکل کے بہت خوبصور بڈ سٹاک ہیں وہ لگا سکتے ہیں پھر اس کے نیچے ایکسٹینڈر ریل آپ لگا سکتے ہیں اس میں بائپورڈ کے لیے ریل تو دی ہے انہوں نے کمپنی کی طرف سے ہے یہاں پہ آپ اس میں بائپورڈ لگا سکتے ہیں لیکن اس میں آپ ایکسٹینڈر ریل بھی لگا سکتے ہیں اس میں مزید ایکسیسریز بھی آپ اٹیچ کر سکتے ہیں یہاں پہ بھی آپ کے پاس دو پکٹنی ریلز ہیں اس میں آپ مزید اپنا کیمرہ گئر اٹیچ کر سکتے ہیں لیزر لگا سکتے ہیں لیزر لگا سکتے ہیں لیزر لگا سکتے ہیں اس میں مختلف آپ گئر اٹیچ کر سکتے ہیں اچھا اب آجاتے ہیں جی پرائیس پہ پرائیس ویڈ ڈیلیوری پاکستان میں کسٹم کلیر ہیں سکتے ہیں اگر کسی بندے کو چاہیے تو یہ کتنے میں ڈیلیور ہو جائے گی دیکھیں یہ ابھی جو سیچویشن ہے جو پرائیس ہم مارچ میں بات کر رہے ہیں لیکن آج کل جو سیچویشن ہے ڈے بائی ڈے جو ہے نا وہ ریٹ اوپر نیچے ہو رہا ہے تو پاکستان میں ڈیلیوری سارا کسٹم کے ساتھ یہ تقریباً دس لاکھ پچاس ڈار میں تقریباً ڈیلیوری کے ساتھ اگر کام ہو ڈیلیوری تکریباً ڈیلیوری پاکستان میں اگر نیچے چلا جاتا ہے ہمارے تو پرائیس چلا جائے گا ابھی یہ ویڈ ڈیلیوری تقریباً ساڑھے دس لاکھ روکیہ ایکسپیکٹڈ ہے نیچے دیا گیا جی نمبر اس نمبر پہ آپ اپنا انکوائریز وغیرہ کر سکتے ہیں کوئی بھی اس کے علاوہ ایرگن آپ کے مائنڈ میں ہے کوئی اور موڈل آپ کو پسند ہے وہ ایمپورٹ کر کے دینا ہے ایمپورٹ کر کے ہرم ڈیلیوری ہم انشاءاللہ آپ کو کر دیں گے چیز کی ہر قسم کی ضرمداری ہوتی ہے سیفٹی ہر قسم کی چیک ورانٹی آپ کو ملتی ہے اس کے علاوہ نمبر دیا گیا ہے پیمنٹ پروسیڈر جو ہے وہ بھی ہم سے ڈسکس کر سکتے ہیں تو آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی یہ سیڈیز جو ہم ٹھوٹ کر رہے ہیں یہ سیڈیز پسند آئی ہوگی انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ